موسیقی اگر آپ نے کل کا ویو ہمارا آج کا دیکھا تھا تو کل کے ویو کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکٹ نے اپنی جو سسٹی ون پرسنٹ کی فیبو ناشی کی ریٹریسمنٹی اس کو ریسپیٹ دیا ہے تو یہاں پر چانسز ہیں کہ مارکٹ ریکاوری دکھا ہے یہی چیز جناب ہم نے اپنے پریمیم گروہ فیبو ناشی کی جو پودشاہ نے وہ تھوڑی سی پوزیٹیوٹی کو انڈیگیٹ کر رہی ہے یہ دسلی میں کہہ رہا ہوں کہ چانسز یہی ہیں کہ یہاں سے انڈیس ریکاور ہو جائے اچھا سوچنا چاہیے اچھی ہوپ رکھنی چاہیے تو امید یہ ہے کہ انڈیس چلاتا یہاں سے ریکاور ہوگا اب بات کرتے ہیں ویکلی چارٹ کے اوپر کیونکہ کل ویکلی کلوزنگ بھی ہونی ہے دیکھتے ہیں کہ ویکلی چارٹ کے اوپر ابھی تک کیا پوزیشن بن رہی ہے اچھا اب کل انڈیس کی ویکلی کلوزنگ ہونی ہے تو اس حوال اوپن انٹریس کا ڈکلائن ہونا اور آپ کے انڈیس کا بھی ڈکلائن ہونا ویکنیس کو انڈیگیٹ کر رہا ہے جو کرنڈ بیریش ویو چل رہی ہے یہ ویکنیس کو انڈیگیٹ کر رہی ہے یہ اتنی اچھے ڈرینڈ کو انڈیگیٹ نہیں کر رہی ہے جو کرنڈ جو بھی بیریش ہے بولیش ہے وہ ویکنیس کو انڈیگیٹ کر رہا ہے لب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ جو کسی بھی ٹیم پانسا پلٹ سکتا ہے کسی بھی ٹیم چینج آ سکتا ہے یہ کوئی اتنا سٹرونگ بیریس ٹرینڈ شو نہیں ہو رہا ہے وہ تقریباً دو دن سے میں اپنے گروپ کے اندر یہی ڈسکس کرتا ہوا رہا تھا کہ مارکٹ کے اندر ریکاوری ایسپیکٹڈ ہے آپ اپنی پوزیشن پریویس پوزیشن کو ہولڈ رکھیں آپ کو بھی یہی سجس کیا تھا اپنے گروپ کے اندر بھی یہی سجس کیا تھا جناب آپ ہمارے گروپ ٹریڈ لائنس چیمپئنز کے اندر موجود ہیں وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ وارڈسپ گروپ کے اندر جب کل مارکٹ نے اپنی کلوزنگ نوٹ کی تھی تو کلوزنگ نوٹ کے اندر ہم نے یہاں پر کلیر لکھ دیا تھا جناب میں نے کہ مارکٹ نے اپنی جو سسٹی ون پرسن ریٹریسمنٹ فیبو ناشی کی وہ سیونٹی ٹاؤوزن فائائی ہنڈرٹ ایٹی نین کے اوپر جو ہے وہ لے لی ہے اور ایسپیکٹ دیتے ہوئے کلوزنگ اس کے اب آگ کی ہے تو چانس یہی ہے کہ سو اٹیس چانسیز ٹرینڈ ریورسل جہاں پہ کلیر لکھا تھا جناب میں نے کہ ٹرینڈ ریورسل کے چانسس ہیں اس کے بعد جو مارکٹ کا آج کا ریو ہاں آج کا تھرڈ مائے کا مارکٹ کا ڈیلی ریو ہم اپنے پریمیم کلائن کے اندر روز شیئر کرتے ہیں مارکٹ کی روز اپڈیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کمپلیٹ ریو ہوتا ہے تھرڈ مائے کا ریو آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر بھی اب آپ دے سکتے ہیں کہ جو میں نے اسٹریٹیجی سجس کی تھی وہ گازہ کے مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے کلوزنگ سیونٹی ٹو کے ٹھاؤزن کے اراؤنڈ سیونٹی ٹو ٹھاؤزن کے اراؤنڈ ہے آج مارکٹ اپنے کلوزنگ سیونٹی ون ٹھاؤزن نائنڈ ہنڈڈ کے اب آج جس کی ہے اور آج کی جو اسٹریٹیجی سجس کی تھی جہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ ہول یو بائنگ اینڈ سٹو فریج بائنگ ویٹ ٹو پوزیٹیو سگنل نہ اپنی پیٹویس بائنگ کو ہم نے ہولڈ کروائے تھا الحمدللہ مارکٹ نے آج اچھی ریکووری دکھائی ہے اور جو ہمیں ایکسپیکٹیڈ تھا مارکٹ ریکووری دکھائے گی تو بالکل ویسا ہی ہوا ہے بڑھتے ہیں تو آج وولیوم کی بات کریں 227.95 ملین کے وولیوم لگے ہیں جو کل کی نسبت سیم میں فلیٹ پوزیشن رہی ہے آج کے ٹوپ ایکٹیو سٹوک کی بات کی جائے نمبر ون پہ بی پی لجناب جس نے 125 کے اوپر اپنی کلوزنگ ہے جس کی ہے سکی نمبر پہ ہیسکول ہے جس نے ایٹ روپیس ون پیسا کے اوپر اپنی کلوزنگ ہے جس کی ہے ٹوپ ٹین ایکٹیو سٹوکس ہیں ٹین کے ٹین جناب پوزیٹیو رہے ہیں کوئی بھی سٹوک نگیٹیو کلوز نہیں ہوا ہے جس نے آپ سرکیٹ برکر کی تو آج سرکیٹ بند سورٹین کمپنیز کو اپر لگ ہوا ہے اگر لور کیپس کی بات کی جائے جنب تین کمپنیز کو لور لوگ رہا ہے جنب مارکٹ کے آورویو کی بات کر لیتے ہیں تو جنب آج جو کمپنیز اپ رہی ہیں سیونٹی نائن کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن فورٹین رہی ہیں انچینج سیون کمپنیز رہی ہیں مطلب اکروس آف دی بورڈ جو پوزیشن نہیں ہے بائنگ کے اوپر روجان زیادہ رہا ہے آج کے ٹاپ پوائنٹ کنٹری بیٹرز کی بات کی جائے نمبر ون پہ پی پی ایل جناب پاکستان پیٹرولیم جس نے انڈیس کے اندر ون ہنڈرڈ سسٹی ایٹ پوائنٹس ایٹ کی ہیں اس کے علاوہ نمبر آتا ہے جناب او جی ڈی سی کا جس نے ون ہنڈرڈ ایٹین پوائنٹس ایٹ کی ہیں ہب پاور نے جناب انڈیس کے اندر ون ہنڈرڈ ایٹ پوائنٹس ایٹ کی ہیں ڈاو نے جناب سیونٹی پوائنٹس ایٹ کی ہیں اور ماری پیٹرولیم نے جناب انڈیس کے اندر سسٹی فائی پوائنٹس ایٹ کی ہیں اگر بات کی جائے دیکلینر کی نمبر ون پہ جناب آج ایوین راہ جس نے فورٹین پوائنٹس ایٹ کی ہیں ایچ ایم بی نے تھاٹین پوائنٹس ایٹ کی ہیں تھل تھل نے ٹین پوائنٹ سے ڈیلین کی ہیں اس کے علاوہ ایچ بیل نے نائن پوائنٹ سے ڈیلین کی ہے اور ایک کے بھیل نے جناب 3 پوائنٹ انڈیو سے ڈکلین کیے ہیں اگر بات کی جانب سیکٹر وائد پوزشن چیک کی جائے تو ایناب سیکٹر وائد پوزشن چیک کی جائے تو اول انگ گیس نے مین کنٹریبوشن کیا ہے 352 پوائنٹ انڈیس کے اندر ایڈ کی ہیں سیکنڈ نمبر پر جناب کمرشل بینک نہیں کیا ہے 173 پوائنٹ ایڈ کی ہیں اس کے علاوہ جناب سمنٹ سیکٹر انڈیس کے اندر 156 پوائنٹ ایڈ کی ہیں پاور جنرنشن نے جناب انڈیس کے اندر 150 پوائنٹ ایڈ کی ہیں فرٹی لائزر سیکٹر نے جناب انڈیس کے اندر 79 پوائنٹ ایڈ کی ہیں اگر بات کی جائے جناب ڈکلینک کی تو جناب جس نے انڈیس کو ڈینٹ لگا ہے وہ آٹو مویل سیکٹر جناب اب بات کرتے ہیں کچھ کاروباری خبروں کی کچھ بزنس نیوز کی سب سے پہلے بات کریں گے جناب سعودی ڈیلیگیشن کی سیٹ پاکستان 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 آرہا ہے انویسمنٹ کے سافت سے بات کی جائے گی اور کچھ اچھے سیکٹرز میں انویسمنٹ کی بات کی جائے گی اسٹیک کیا تھا پہلے ہی تقیباً سولہ سے لے کے سترہ اپل کو اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی ڈیلیگیشن ہو چکا ہے اس کے بعد مزید نب جو ہے وہ انویسمنٹ کے سافت سے بات چیت کی جاری ہے تھوڑا سا نیوز کو پڑھ لیتے ہیں اپنے فیصلیر د پاکستان ماہ فائر کے انویسمنٹ رفاکستان انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کو آپ پڑھ لیں آپ کے سامنے ایک لاسٹ پیڑا رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوزیشن کلیر ہو جائے تو انہوں نے لاسٹ پیڑا کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہی شوکاس پاکستان ایمنٹمنٹ اپرچونٹیز ان ایگری کلچر آئی ٹی اینڈ مائننگ سیکٹر انوائی ٹی سعودی انویسٹرز تو انگیج ان میچیلی بینیفیشل پارٹنرشیپ انہوں نے اب ایٹی سیکٹر کے حوالے سے مائننگ سیکٹر کے حوالے سے اور ایگری کلچر سیکٹر کے حوالے سے سعودی اربین انویسمنٹ آنے کا چانسز ہے اور اسی کے اندر جناب سعودی اربین جو ہے وہ ان سیکٹرز کے اندر انٹرسٹڈ ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایٹی سیکٹر کے حوالے سے یہاں دکھئے گا آئی ٹی سیکٹر نے ابھی آپ کے سامنے بالکل پرفارم نہیں کیا ہے انڈر پریشر بھی رہا ہے تو آئی ٹی سیکٹر کی کن کمپنیز کو فائدہ پہنچے گا یہ آپ کو سچ کر کے اپنی انویسمنٹ اپنے پورٹ فولیو کے اندر ایٹ کرنی پڑیں گی اب بات کرتے ہیں گول کی تو گول کی پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک گول پرائز ڈروپس بائی این ایڈا روپیز ون ٹھاؤزینڈ فور ہنڈر پر تولہ جناب گول کی پرائز کے اندر آج اگرین ڈروپ دکھا گیا ہے ون ٹھاؤزینڈ فور ہنڈر روپیز جو ہے پر تولہ ڈکلائن دکھا گیا ہے اور دیکھتے ہیں جناب گول کی کیا پرائز سے رہی ہے جناب آج گول کی پرائز جو ڈکلائن کے بعد آج پاکستان کے اندر پر تولہ رہی ہے چوبیس کارٹ گول کی وہ رہی ہے جناب دو لاک انتہالیس آج چھے سو روپے پاور سیمنٹ کے حوالے سے جناب کچھ نیوز اپ ڈیٹز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پاور سیمنٹ انگس ڈیل ویٹ برج سولر فور نین پوائنٹ سیس میگا وارڈ وائن پاور پروڈجکٹ پاور سیمنٹ نے برج سولر پرائیٹ کے ساتھ جو ہے جناب نیا پروڈجٹ سین کیا ہے نین پوائنٹ سیس میگا وارڈ کا وائن پاور پروڈجکٹ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں نیوز کو تاکہ آپ کے سامنے پوزیشن کے لیے رو جائے پاور سیمنٹ برج سولر فور نین پوائنٹ سیس میگا وارڈ وائن پاور پروڈجکٹ انڈر اٹوانٹی ائر بلڈ آن اوپرائیٹ ٹرانسفر اسٹرکچر ایڈ کمپنی پرائیم ایسیس پاور سیمنٹ نے ایک برج سولر کمپنی ہے اس کے ساتھ ایک اگیمنٹ سین کیا ہے نین پوائنٹ فائیب میگا وارڈ تو جناب یہ پروڈجکٹ جو ہے نین پوائنٹ سیس میگا وارڈ وائن پاور پروڈجکٹ ہے تو زیادہ سی بات ہے جناب اپنے بزنس کو انہانس کی طرف لے کر جا رہا ہے پاور سیمنٹ تو اچھا سائن ہے پاور سیمنٹ کے لیے پوزیٹیو نیوز ہے اچھا جناب بات کرتے ہیں پاکستان سٹوک ایسچینج کے ٹیکنیکل چارٹ کی تو کے ایسی ہنڈیڈ نیس کا ٹیکنیکل چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے اگر بات کریں جناب آپ سے پہلے کینڈیسٹک پیٹرن کی تو آج جو کینڈیسٹک پیٹرن بنا ہے بولش پیرسنگ کینڈیسٹک پیٹرن بنا ہے جو کہ ایک سٹرونگ پیٹرن ہے ریکاوری کو ٹرینڈ اپوارڈ کو انڈیگیٹ کر رہا ہے سیونٹی ون تھاؤزائن نائن ہنڈیڈ ٹو کے اوپر اپنی کلوزنگ ہے جیسٹ کی ہے اب ریزیسٹن کی بات کی جاتا ہم ڈیلی چارٹ کے اوپر جو ریزیسٹن بنتی ہے سیونٹی ٹو تھاؤزائن فائی ہنڈرڈ نائنٹی تھیری کی بنتی ہے اور جو میجر ریزیسٹن بنے گی جناب وہ بنے گا انڈیس کا پریویس سوئنگ ہا ہے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب آپ ہمیشہ میجر ٹرینڈ چکیا کریں انڈیس کا کبھی بھی شورٹ ٹم کے اوپر آپ انیلیسس نہیں کریں شورٹ ٹم کے اوپر ریویو آپ کو کنفیوز کرے گا مارکٹ کا ٹرینڈ سمجھنے کے لیے آپ کو لونگ ویو رکھنا پڑے گا جتنا آپ کا ویو لونگ ہو گا اتنی جناب آپ کی اوبزرویشن جو ہے وہ لونگ ہوگی وہ اچھی ہوگی بہتر ہوگی تو ہمیشہ لونگ ویو رکھا کریں تاکہ آپ کا مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے آپ کو سمجھ میں آ سکے تو جناب مارکٹ کا جو میجر ٹرینڈ ہے وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پوزیٹیو ہے اور جو فلا جو پوزیشن ہوئی تھی کل لبس پر کہیوں کہہ لیں کہ اس ویک کے اندر جو آپ کو ایک بیریش ویو دیکھی گئی ہے وہ مارکٹ کے اندر ایک کریکشن ویو تھی جو کہ تقریبا جناب کمپلیٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر اب بات کریں جناب میجر ریزسٹین کی تو سیمنٹی تھی ٹھاؤن تھی ہنڈیڈ کی اندر کے پاس میجر ریزسٹینس ہے سپورٹ کی بات کی جائے سو سیونٹی ون ٹھاؤن زیرو نائنٹی ٹو کی اندر کے پاس سپورٹ بنتی ہے اگر ہم بات کریں جناب اندر کے پاس وولیوم کی پوزیشن جناب وولیوم کے پوزیشن تقریبا جناب تین دین سے افلیٹ رہی ہے ٹو ہنڈڈ ٹونٹی اٹھ اشاریہ ففٹی فور ملینز کے وولیوم لگے ہیں وولیوم کے اندر کوئی اضافہ ہمیں نظر نہیں آیا ہے لیکن جناب مارکٹ کی ویکلی پوزیشن اور ڈیلی پوزیشن اب یہاں پر اسٹیبل ہو چکی ہے وہ یہی چیز جناب مارکٹ کی کلوزنگ سے پہلے میں نے اپنے گروپ کے اندر شیئر کیا تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ ہمارے پریمیم گروپ ٹیڈ لائنس چیمپئنز کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر آپ رسطیں کے تین بچ کے انتارزمنٹ کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ شیئر کی تھی اندر کے حوالے سے کہا تھا کہ کئی سی ہنڈرڈ ڈیٹ شوڈ بی کلوز ایٹلیز آباوڈ ٹو سیونٹی ون ٹھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ ففٹی ٹو سیونٹی ون ٹھاؤزن نائن ہنڈرڈ ٹو نگلیٹ سیلنگ پر لب اگر اندر اپنی کلوزنگ سیونٹی سیونٹی ون ٹھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ ففٹی سے لے کے سیونٹی ون ٹھاؤزن نائن ہنڈرڈ سے آباو کرتا ہے تو سیلنگ جو یہاں پر نگلیٹ کی اتتی ہے سیلنگ کو سٹوپ ہوتے ہم دیکھیں گے الحمدل لگنا بلکل اندیکس نے اپنی کلوزنگ سیونٹی ون ٹھاؤزن نائن ڈرڈ کے آباو کی ہے اس کا مطلب ہے ہم اندر پوزیٹیو ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں اور آدھے والدوں کی اندر جیسٹر کے کی نیوز آ رہی ہیں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ سعودین ڈیلی کشن بھی پاکستان آ رہا ہے پانچ مائے کو اور ذہتی بات ہے کہ آپ کے آئی ایف سے جو نیو بیل آؤٹ پیکیج ہو رہا ہے چھے سے ساتھ ارب روپے کا چھے سے ساتھ ارب ڈالر کا سوری چھے سے ساتھ ارب ڈالر کا جو آپ کا نیا پیکیج آ رہا ہے بیل آؤٹ پیکیج اس کے آئی ایف کا جو وزیٹ ہے جناب وہ بھی پاکستان کے اندر ہونا ہے وہ بھی جناب ویڈ آب دی میں اندر ہونا ہے اس کے بعد بجٹ آ جائے گا جون کے اندر میرے خیال سے جون کے جون تک مارکٹ کی پوزیشن تھوڑی سی رنج باؤنڈ رہے گی مارکٹ ایٹی ٹھاؤزن تک مارکٹ چل سکتی ہے لب سیونٹی ٹھاؤزن سے لے کے ایٹی ٹھاؤزن مارکٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جاتا ہوا لیکن مارکٹ کی جو اچھی بوم آئے گی جو مارکٹ ایک لاکھ کو کروس کرے گی اندرس ایک لاکھ کو بھی کروس کر سکتا ہے انشاءاللہ تعلیٰ کرے گا جب اندرس ایک لاکھ کو کروس کرے گا جنب وہ بجٹ کے بعد ہی کرے گا مارکٹ کے اندر اچھی موو آئے گی وہ بجٹ کے بعد ہی آئے گی اسی کے بعد حالات بہتر ہوں گے ٹھیک ہے جناب تو امید کرتا ہوں چھوٹا سا موی مارکٹ کا آپ کا پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تعلیٰ نیچ ویڈو کے اوپر بھی نظر رکھا کریں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا انیلیسیس بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ میری آج کی صبح کی چھوٹی سی اپ ڈیل چیک کریں گے جو کہ اوپن انٹریس سیٹلمنٹ ریشو کو لے کے میں نے ڈسکس کی ہے اگر آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو جناب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے صبح کو تقریباً ساڑھے آٹھ آٹھ بجے ویڈیو بنائی تھی اور اس کو اپلوڈ کرنے میں نے کہہ دیا تھا کہ جناب مارکٹ کی پوزیشن ہے اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اوپن انٹریس ڈیٹا کو دیکھ کر میں نے کہا تھا کسی نیوز کو دیکھ کر رکھ کے یا کوئی میں باز انسائیڈ نیوز بھی نہیں تھی جسٹ میں نے ڈیٹا کو دیکھا تھا ڈیٹا کو چیک کرتے میں نے کہا تھا کہ مارکٹ کی جو پوزیشن ہے مجھے اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اوپن انٹریس ڈیٹا کا پوزیشن ہے اس بات کو انڈیکیئٹ کر رہا ہے کہ کرن جو ٹرینڈ ہے بلکہ کرن جو بیریش ٹرینڈ چل رہا ہے وہ وی کے کسی بھی ٹیم پانسا مارکٹ پڑھ سکتی ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے بالکل پانسا پڑھتا ہے اور نیلے کا دیلہ دکھا دیا ہے تو برحال یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ سے ہچی چیز ریکھنی چاہیے اور جو ہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ڈیٹا دیکھتے وہ آپ کے کام کا ہوتا ہے آپ جتنا دیکھیں گے آپ کی لنڈنگ ہوگی آپ کی فائدہ ہوگا اگر آپ سکر کر دیں گے تو آپ کو مارکٹ کا ٹرینڈ اور مارکٹ کے لنڈنگ نہیں کر پائیں گے وہ چھوٹی سی ریکویس آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اسی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اللہ حافظ